بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم یہ اکتوبر کا سٹارٹ چل رہا ہے اور اکتوبر کا مہینہ زمیدار کی زندگی کے اندر سب سے بیزی مہینہ سمجھا جاتا ہے کم از کم میری لائف کے اندر تو ایسا ہی چلتا ہے کیونکہ اس مہینے کے اندر آپ آکے اگر آپ سردیوں کی کوئی بھی کراپ سوچیں آپ گاجر مولی شلجم میتھیز مطلب کوئی بھی چیز گندم علو مٹر کوئی بھی چیز آپ کے دماغ کے اندر آئے وہ ساری کے ساری اس وقت لگانے کا آپشن ہوتا ہے اور اس کے علاوہ ٹانل فارمنگ جس کی ہماری اگری کلچر کے اندر بہت ہی بنیادی حیثیت ہے کہ اچھا فارمر ہمیشہ کوشش کرتا ہے کہ میرے فارم کے اوپر کچھ نہ کچھ ایریا پر ٹانل فارمنگ ہو رہی ہو تو یہ وہ بیسٹ ٹائم ہوتا ہے جس کے اندر آپ کی ٹانلز کے اندر بیماریوں کے اٹیک بہت زیادہ کم ہوتے ہیں انسیکٹ اٹیک بہت زیادہ کم ہوتا ہے تو اس وقت ٹانل فارمنگ کا بہترین ٹائم ہے اس وقت سردیوں کی کسی بھی فصل کو لگانے کا بہترین ٹائم ہے تو آج کی اس ویڈیو کے اندر سب سے پہلی چیز تو ہم یہ ڈسکس کریں گے کہ آپ کو کون کونسے آپشنز دستیاب ہیں جو آپ اس وقت لگا سکتے ہیں ٹانل فارمنگ میں مطلب گرمی والی فصلوں کے حوالے سے یا سردیوں کی اندر آلو مٹر گندم کینولا بغیرہ کون کونسے آپشنز آپ کے پاس دستیاب ہیں اس کے بعد ہم ہلکی بھلکی سی ایک ڈسکسن کریں گے کہ آپ کو کس طرف جانا چاہیے یا میں اس سال کن چیزوں کے اندر دیکھ رہا ہوں کہ امید ہیں آنے والے ٹائم کے اندر ان کے ریٹس اچھی ہوں گے تو اس ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھئے گا تاکہ آپ ساری کی ساری جو بحث ہوگی اس کا نچوڑ نکال سکیں کہ آپ کو اپنے فارم کے اوپر کونسی کراپ ایسی لگانی ہے جس میں ہمیں اچھے سے اچھا پرافٹ کمانے کا موقع مل سکے اسلام علیکم دوستو اٹس می مزر علی آپ میرے ساتھ ہیں آئی آر فارم سینل پر میرے ساتھ ہوئی میں ہمیشہ آپ بھائیوں سے ایک بات کہتا ہوں کہ کبھی بھی آپ جب کوئی کراپ سیلیکشن کر رہے ہوتے ہیں تو آپ نے یہ نہیں دیکھنا ہوتا ہے کہ میں فلان کراپ لگا لوں گا اور اس سے مجھے اتنے پیسوں لگا سکوں اور میرا کسی بھی قسم کا ٹائم ضائع نہ ہو اسی لیے میں زیادہ تر گندوں وغیرہ کی طرف نہیں جاتا تھا کہ گندوں میں ایک ایسے ٹائم کے اندر جا کر ختم ہو جاتی تھی جب آپ کو تین چار مہینے کے لیے کم از کم دو مہینے کے لیے اپنی جو زمین ہے اس کو خالی رکھنا پڑتا تھا تو پہلا اہم سوال ہوتا ہے کہ ہم نے جو فصل لگانی ہے اس کا مارکیٹ کے اندر ریٹ اچھا ملے اور وہ کیسے ملے گا کہ ڈیمانڈ اینڈ سپلائی کے رول کو اپنے نظروں کے سامنے رکھنا ہے کہ مجھے ایسی چیز لگانی ہے جو لوگ کم لگا رہے ہیں تاکہ جب میں اس کو مارکیٹ کے اندر لے کر جاؤں تو سپلائی کم ہو آٹومیٹکلی ڈیمانڈ بڑھے گی اور مجھے ریٹ اچھا مل جائے دوسرا کوسٹن ہمیشہ یہ ہونا چاہیے کہ میری فصل ایک ایسے مہینے کے اندر جا کر ختم ہونا چاہیے جب میرے پاس کافی سارے آپشنز ہوں اس وقت کافی ساری فصلیں لگانے کا ایک بہترین ٹائم ہو میں نے ہمیشہ اپنی لائف کی اندر یہ چیز سیکھی ہے کہ اگر کسی فصل کو لگانے کا ٹائم آپ کا ٹھیک نہیں ہے آپ جتنے مرضی اچھے سپریز کرلیں آپ جتنی مرضی اچھی کھا دیں لگا لیں آپ ہائیبریڈ اچھے سے اچھا بیز لگا لیں آپ کو اتنے اچھے ریزلٹس نہیں ملتے تو ٹائم کی اہمیت بہت زیادہ ہے تو جب آپ فصل لگا رہے ہیں تو یہ ہمیشہ یہ سوچنا ہے کہ وہ ایک اچھے ٹائم کے اوپر جا کر انڈ ہو رہی ہو تاکہ اس کے بعد میں ایک صحیح فصل کا انتخاب کر سکوں جو اگلے ٹائم کے اندر صحیح وقت کے اوپر ختم ہو جائے تو اب اگر ہم سب سے پہلے ان فارمرز کی بات کر لیں جو بہت زیادہ انویسمنٹ نہیں کرنا چاہتے ان کے لیے اس سال کیا کے اوپشنز ہیں پھر اینڈ پہ بتا دوں گا کہ کونسے اوپشنز بہتر ہوں گے تو سردیوں کی جتنی بھی فصلیں ہیں وہ ساری کے ساری اس وقت لگ رہی ہیں میں اپنے فارم کی اگر مثال دوں تو اس سال میں گندم بھی لگا رہا ہوں میں کنولا بھی لگا رہا ہوں مولی میں لگا چکا ہوں شلجم میں لگا رہا ہوں بند گو بھی لگا چکا ہوں پھول گو بھی میں لگا چکا ہوں پالک بھی لگا وا ہے یہ وہ چیزیں ہیں جن کا ریٹ جونس ہے وہ مجھے اچھا ملنے کی امید تھی اب گو بھی کا میں نے ذکر کیا گو بھی کے ریٹ کیوں اچھا ملنا ہے کہ پچھلے سال گو بھی کو اتنی شدید قسم کی مار پڑی ہے کہ لوگوں نے منڈی کے اندر پہنچانا مہنگا سمجھا اور اس کو زمین کے اندر روٹا ویٹ کیا ہے جس کی وجہ سے اس سال لوگوں کا اعتماد بہت زیادہ خراب ہوا ہے گو بھی پہ تو زیادہ تر لوگ جونس ہے وہ گو بھی پر نہیں آئے جن لوگوں نے اگیتی گو بھی کاش کرنے کی کوشش کی تھی تو جو سپٹمبر ہے اس کے اندر ایک ہیٹ ویو آنے کی وجہ سے اگیوی گو بھی جونس ہے وہ خراب ہو گئی تھی میرے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا لیکن میں نے اسی زمین کو جلدی جلدی تیار کر کے دوبارہ اس کے اندر گو بھی لگا دی ہے تو کیونکہ لوگوں کا رجحان گو بھی کی طرف کم ہے تو اس لیے میں گو بھی کی طرف چلے گیا کیونکہ مجھے ایک بیٹر آپشن مل رہا ہے دوسری چیز جس کے اوپر میں اس سال فوکس کر رہا ہوں وہ مولی اور پالک ہے اس کی بھی ریزن ہے کہ مولی جونسی ہے اس سال پیاز کے مہنگا ہونے کی وجہ سے مولی کا ایک اچھا سکوپ نظر آ رہا ہے دوسرا مولی کا سکوپ اس لیے اچھا نظر آ رہا ہے کہ اگیتی مولی بے شک اچھی بکے یا بری بکے اس کے بارے میں میں کچھ کہہ نہیں سکتا لیکن کیونکہ پچھلے سال گندم کا ریٹ بہت زیادہ تھا تو گندم کی ٹائم کے اوپر جو مولی آئے گی وہ تو شاید مندہ ہو لیکن جب گندم لگ چکی ہوگی تو اس کے بعد مولی کی شارٹیج پیدا ہوگی کیونکہ لوگ ہمیشہ یہ سوچیں گے کہ گندم کے اندر تو پیسے آنے ہی آنے ہیں مولی کا چانس ہی ہے کوئی پتہ نہیں تو اس لیے گندم کی طرف چلے جاتے ہیں مولی کا ایک گیپ اس وقت پیدا ہو رہا ہے تو ہم مولی کی طرف جا رہے ہیں یہ بڑی سادس یہ کروپ ہے لیکن پیسے دینے پہ آئے تو بہت اچھی انکم آپ کو دے سکتے ہیں گلہ جو اس میں پوائنٹ ہے وہ یہ کہ میں نے چھٹا دے کے مولی کی کاشنی کی میں نے اس کو چوکے سے لگوائی ہے اس کے بعد ہم اس کی چھدرائی کروا دیں گے اس پر بھی ویڈیو بناوں گا کہ وہ کیسے لگانی ہے تو آپ اس طریقے سے لگائیں تو آپ کا جو کھیت ہے وہ ایک دم صاف ہوگا سارے کا سارا ایک ہی دفعہ میں تیار ہوگا آپ اس کو آرام سے ہارویسٹ کریں گے یہ نہیں ہوگا کہ چار مول یہیں تیار ہوئی ہیں دو ادھر تیار ہوئی ہیں ساری کی ساری ایک جیسے تیار ہوں گی بہت اچھی تیار ہوں گی لمبی تیار ہوں گی اور آپ ان کو ہارویسٹ کر کے اگلی فصل کی تیاری کر سکتے ہیں اس کے بعد پالک کے بارے میں بھی میری یہی سوچ ہے کہ میں نے اس وقت پہلے سپٹمبر سے میری کٹائی چل رہی ہے پالک کی لیکن اس وقت دوبارہ میں نے پالک کی کاش کی اس کی ریزن بھی وہی گندم والی ہے کہ گندم کا ریٹ زیادہ ہے لوگ گندم کی طرف جا رہے ہیں تو ایک گیپ پالک کے اندر بھی پیدا ہوگا تو پالک کا ایک اور اکر لگا لیا جائے تاکہ اس کا وہ جو گیپ ہے اس گیپ کے اندر ہم اچھے ریٹ جون سے ہیں وہ حاصل کر سکیں اس کے علاوہ اس سال آلو اور لسن دونوں چیزوں کا بہت اچھا سکوپ ہے آلو کی بھی ریزن یہی ہے کہ جو اگیتہ آلو ہوگا وہ تو کسی بھی حال میں مندہ نہیں ہو سکتا اس کی ریزن یہ ہے کہ وادیہ سون یا تھنڈے علاقے جن کے اندر آلو اگیتہ کاش کیا گیا ہیٹ ویو آنے کی وجہ سے وہ آلو کافی زیادہ خراب ہوا ہے اور آپ کو ایک اچھا گیپ مل جائے گا آپ کا آگیتہ آلو بہت اچھے ریٹ کے اندر جائے گا پچیتہ آلو جون سے ہے وہ کیونکہ اپنی پیداوار پوری کرے گا تو اس سال بیچ بہت زیادہ ڈبل مہنگا ہونے کی وجہ سے زیادہ تر لوگ آلو کی فصل لگا نہیں پائے تو بعد میں بھی انشاءاللہ اس کے ریٹس اچھے رہنے کی امید ہیں اس سال بھی ہم نے دیکھا کہ آلو نیچے آیا ہی نہیں اس کے علاوہ مٹر جونسہ ہے اس کے بارے میں میں تھوڑا سا کنفیوز ہوں مٹر جونسہ ہے وہ اس سال مارکٹ کے اندر نارمل ریٹس کے اندر رہے گا کیونکہ لوگ پاگلوں کی طرح مٹر کے بیچے پڑے ہوئے ہیں اس سال کے اندر بھی لسن کا بہت اچھا ریٹس ملنے کی امید ہے تو لسن اور آلو دونوں کراپس اس سال جونسی ہیں وہ مجھے اچھی ایک چوئس لگ رہی ہے تو سردیوں کے اندر جتنی بھی فصلیں ہیں وہ ساری کے ساری لگانے کا اس وقت ایک بہترین ٹائم چل رہا ہے آپ ساری کے ساری فصلیں لگا سکتے ہیں جو فصلیں مجھے پسند ہیں وہ میں نے آپ کو بتا دی آ جاتی ہے بات گندم کی کہ اس سال گندم کا کیا سکوپ رہے گا تو جو بڑے فارمرز ہیں اور زیادہ ایریا ہے سبزیات پہ زیادہ نہیں جا سکتے گندم اور کینولا میں سے میری چوئس جونسی ہے وہ صرف اور صرف گندم ہوگی کینولا کی طرف میں نہیں جا رہا ہے کیونکہ گندم کی پروڈکشن اگر آپ بڑھا دیتے ہیں تو اس کا ریٹ انشاءاللہ اس سال ہمیں لگ رہا ہے کہ ساڑھے چار ہزار کے قریب رہے گا جو آؤٹ سیزن کے اندر کم ہیں اور اس کو سیل آؤٹ کرنے کے اندر بھی کسی قسم کے مسائل نہیں ہوتے تو اس سال آپ کو گندم کی طرف جانا چاہیے اس کے اندر صرف گندم میں ایک خرابی آتی ہے کہ اس کے بعد والی فصل جونسی ہے وہ متاثر ہوتی ہے آپ کے پاس کوئی بہت اچھی آپشن نہیں ہوتے ہاں جن علاقوں کے اندر چاول کاش کیا جا سکتا ہے ان علاقوں کے اندر گندم کی کاش کا کوئی مسئلہ نہیں ہے آپ ہائیبرڈ جو ورائیٹیز اب آ چکی ہیں جن کو اپریل کے اندر آپ لگا سکتے ہیں ان کی نرسری اگر آپ بیس سے پچیس دن کے اندر تیار ہو جاتی ہے بیس سے پچیس دن پہلے آپ نرسری کاش کر دیں جیسے ہی گندم ہارویسٹ ہو زمین تیار کریں اور چاول کاش کر دیں کیونکہ اس سال چاول والوں نے بہت اچھے انکم کم آئی ہے تو گندم اس طریقے سے پھر ایک بہتر آپشن بن جاتا ہے یا پھر گندم کے بعد آپ ایک دو مہینہ سبر کریں اور مکی لگا لیں وہ بھی ایک اچھا آپشن آپ لوگوں کے لئے ثابت ہو سکتا ہے تو یہاں تک وہ کراپس میں نے آپ لوگوں کو بتائی ہیں جو بہت ہی اکنومیکل ہیں ان کے اوپر آپ کی بہت زیادہ انویسمنٹ نہیں ہے دوبارہ ذکر کر دیتا ہوں گندم ایک اچھا آپشن ثابت ہوگا آلو اور لسن ایک اچھا آپشن ثابت ہوگا اس کے علاوہ گوبی بند گوبی ہو یا پھول گوبی ہو دونوں ہی آپشن بہت اچھے سال ثابت ہوں گے اور جو لوگ گندم نہیں لگانا چاہتے وہ اس دکھا پہ اگر پالک لگا لیں تو پالک میرے خیال میں ایک اچھا آپشن ثابت ہونے والا ہے اب ہم بات کر لیتے ہیں کہ جو لوگ چھوٹا ایریا ہے یا انویسمنٹ ہے اور وہ انویسمنٹ کر سکتے ہیں اکڑیج کم ہے تھوڑے اکڑ ہیں اس پہ انویسمنٹ کر کے ایک اکڑ سے تین اکڑ کی آمدن لینا چاہتے ہیں تو اس سال ٹنل فارمنگ کا بہت سکوپ ہے اس کی ریزن یہ ہے کہ ٹنل فارمنگ کے اندر ہونے والے اخراجات اس وقت ایک عام بندے کی پہنچ سے باہر ہو چکے ہیں جس کی وجہ سے کمپیٹیشن بہت زیادہ کم ہو چکا اب اندازہ کریں کہ ایک اکڑ کا صرف شاپر جو اوپر آنا ہے جس کو ہم کوئی ویلیو نہیں دیتے تھے پچھلے سال تک ستر ہزار روپے کا اکڑ کا آ جاتا تھا وہ اس سال ایک لاکھ تیس سہزار سے ایک لاکھ پچاس سہزار کے درمیان فال کرے گا تو اخراجات بہت زیادہ ہو چکے ہیں سیڈز کی قیمتیں اتنی نہیں بڑی لیکن کھادوں کی قیمتیں بہت اوپر جا چکی ہیں سپریز کی قیمتیں کافی اوپر جا چکی ہیں تو کمپیٹیشن کافی زیادہ کم ہو چکے ہیں اب ٹنل کے اندر آپ کے پاس کیا آپشن ہیں واکنگ ٹنل کے اندر آپ کے پاس آپشن ہیں کھیرہ، ٹمارٹر، شملہ مرچ اور سبز مرچ تو ان تینوں کے اندر سے جو اس سال بیسٹ چیز رہے گی آپ کے لیے وہ کھیرہ ہے کھیرہ پورا سال لیچے نہیں آیا جتنے فارمرز کو میں نے اس پورے سال کے اندر کھیرہ لگایا ہے ان کی پروڈکشن آئی، نہیں آئی تھوڑی آئی، زیادہ آئی ان لوگوں نے پیسے ہی کمائے ہیں کھیرے کا پورے سال میں ایک مہینہ بھی ایسا نہیں آیا جس میں کھیرے کا ریٹ ڈاؤن ہوا ہو اور اس سال بھی ایسا ہونے کی کوئی امید نہیں ہے تو آپ لوگ کھیرے کے اوپر فوکس کریں ٹمارٹر کے اوپر زیادہ فوکس کرنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ میرے خیال میں اگر آپ لو ٹنل کے اندر ٹمارٹر کی طرف چلے جاتے ہیں تو وہ آپ کا ایک زیادہ بہتر آپشن ہوتا ہے کیونکہ پائپ جو چاہیے ہوتا ہے ٹمارٹر کو سپورٹ کرنے کے لیے وہ اس وقت بہت مہنگا ہو چکا ہے میں اس کا مشروع آپ کو نہیں دوں گا ہاں اگر آپ لوگوں کے پاس پہلے سے سٹرکچر موجود ہے تو شملہ مرچ اور سبز مرچ سے بیٹر آپشن ہوگا اس سال ٹمارٹر لیکن ٹمارٹر سے بیٹر آپشن ہوگا اس سال کھیرہ تو اس وقت کھیرہ لگنے کا بہترین ٹائم چل رہا ہے اکتوبر کے اندر پورا آپ کھیرہ لگا سکتے ہیں ابھی یہ جو ٹنلز آپ کے سامنے لگ رہے ہیں اس پہ کیونکہ اکتوبر ہے تو ابھی ہم انٹین سیکنٹ شیٹ دے دیں گے ہمارے پاس آویلیبل ہے لیکن اگر آپ کے پاس نہیں ہے تو بیس اکتوبر کے بعد آپ اس کے اندر کھیرہ لگا سکتے ہو اور نومبر کے اندر آپ اس کے اوپر جا کے شاپر دے دیں گے تو انشاءاللہ کھیرہ آپ کا جنوری فروری تک چلتا رہے گا لیکن اگر آپ کے پاس اس وقت تیاری نہیں ہوتی تو فروری بڑا بیسٹ آپشن ہے پورا مہینہ فروری کا آپ لگا سکتے ہو دسمبر کا پورا مہینہ آپ یہ کھیرہ ہے وہ لگا سکتے ہو تو کھیرہ ایک بیسٹ آپشن رہے گا لیکن کیونکہ واکنگ ٹنل ایک بہت زیادہ ایکسپینسیف ہوتا ہے میٹیریل بہت ایکسپینسیف ہوتا ہے ہر بندہ فورڈ نہیں کر سکتا تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ ٹنل فارمنگ نہیں کر سکتے ٹنل فارمنگ جو گاڑ والا کام ہے اگر ایک چیز آپ کو ایکسپینسیف لگ رہی ہے آپ کو اس کا آلٹرنیٹ سوچنا ہے آپ صرف یہ سمجھیں کہ آپ نے اپنی سبزی کو جو زمین کے اوپر موجود ہے شاپر سے ڈھکنا ہے وہ شاپر سے ڈھکنے کے لیے آپ بانس کی سوٹی استعمال کرتے ہیں آپ پائپ استعمال کرتے ہیں آپ پلاسٹک کی کوئی چیز استعمال کر لیتے ہیں جو بھی استعمال کریں اپنا دماغ لڑائیں لیکن ٹنل فارمنگ کی طرف ضرور چلے جائیں کیونکہ گندم گنا چاول ہر چیز کا ریٹ اوپر ہے جس کی وجہ سے بڑے فارمر سارے کے سارے ان کیش کروپس کی طرف جا رہے ہیں سبزیوں کو اگنور کیا جا رہا ہے جس کی وجہ سے سبزیوں کے ریٹ اچھے لگ رہے ہیں آپ اندازہ کریں کہ اس وقت جو بینگن ہمارا مارکیٹ کے اندر جا رہا وہ پانچ سو روپے کا فائیو کیجی بک رہا ہے ہمیں یہ ریٹ بہت کم دیکھنے کو ملتے تھے کھیرہ جونسا ہے وہ بھی اسی طرح دہائی سو تین سو روپے کا فائیو کیجی جا رہا ہے تو یہ ریٹ جو ہیں بہت انبلیویبل ہے اس کی ریزن یہی ہے کہ بڑی جو کیش کروپس ہم کے ریٹ اچھے ہیں بڑا فارمر ان کی طرف چلا جاتا ہے تو چھوٹے فارمر کے لیے بلیسنگ ہے کہ وہ آگر اس کام کی طرف آ جاتا ہے اب ہم لو ٹنل کی طرف آ جائیں تو لو ٹنل کے اندر اس سال جو بیسٹ آپشن رہے گا وہ تین ہوں گے ایک قدو آئے گا ایک پسلی والی توری آئے گی اور ایک ٹیمارٹر آئے گا یہ تینوں آپشنز بہت ہی زبردست ہیں تربوز جونسا ہے تربوز اور خربوزہ یہ درمیانی سی مارکیٹ کے اندر رہیں گے خربوزے کو تمہیں ذاتی دور پر اتنا پسند نہیں کرتا ہے کیونکہ اس پر بیماریوں کے اٹیک بہت زیادہ آتے ہیں آپ اتنا زیادہ خرچہ کر کے کراپ کو تیار کرتے ہیں بعد میں پتہ ہی نہیں کہ اس کا ریٹ لگے گا یا نہیں لگے گا تو اس لیے آپ کو تربوز اور خربوزہ بھی کرنا چاہیے لیکن تربوز بہتر آپشن ہے اور ادھر آپ کو یہ تین آپشنز جو میں نے بتایا ٹیمارٹر، قدو اور توری واکنگ ٹرنل کے اندر ایک آپشن نومبر دسمبر کے اندر جا کے کریلے کا آئے گا وہ آپشن بھی آپ لوگوں کو چوز کرنا چاہیے تو یہ کچھ ایک چھوٹا سا میں نے آپ لوگوں کے سامنے پلان رکھا ہے جس کو اگر آپ فالو کرتے ہیں آپ دیکھیں اتنی ساری چیزیں میں نے آپ کو بتائی ہے ضروری نہیں کہ آپ ہر چیز کا انتخاب کریں آپ کو اپنی زمین کو دیکھنا ہے کہ جتنی فصلیں میں نے بتائی ان میں سے آپ کی زمین کے لیے کونسی بہتر چوائس ہو سکتی ہے پھر آپ کو دیکھنا ہے کہ آپ کے علاقے میں لیبر اویلیبل ہے یا نہیں ہے اس کے حساب سے وہ میں ایک مثال آپ کو دیتا ہوں کہ اگر آپ قدو یا توری کی طرف چلے جاتے ہیں تو آپ کو روزانہ پیکنگ کیلئے لیبر چاہیے ہوگی روزانہ تڑھائی ہونی ہے تو آپ کے علاقے میں لیبر اویلیبل ہے آپ کو اسی کی طرف جانا چاہیے لیکن ایک بندہ ہے اس کے علاقے میں لیبر اویلیبل نہیں ہے تو اس کو ان چیزوں کی طرف جانا چاہیے جن کی پیکنگ دو یا تین ہوتی ہیں جس میں تربوز آ جاتا ہے پیٹھا قدو آ جاتا ہے خربوزہ آ جاتا ہے مطلب آپ اگر انسان کوئی کام کرنا چاہتا ہے تو اس کے پاس بیسٹ آپشن ہوتا ہے اس کے اپنے حساب سے جو چیز میرے لیے اچھی ہے وہ ضروری نہیں کہ میرے دوست کے لیے بھی اچھی ہو تو اپنے حساب سے کراپ سیلیکٹ کریں جس کے اوپر آپ پورے اتر سکتے ہیں بعض لوگ اپنے فارم کے اوپر موجود نہیں ہوتے انہوں نے منشیوں کے ذریعے سے کام کرانا ہوتا ہے تو میں ان کو باریک فصلوں کی طرف جانے کا کبھی بھی مشورہ نہیں دیتا میں انہیں کیش کراپس کی طرف جانے کا مشورہ دیتا ہوں ایسی فصلیں جو ون ٹائم ہارویسٹ ہوتی ہیں تو اس لیے اپنے حساب سے کراپ سیلیکٹ کریں اس کی اچھی کیر کریں دیکھیں یہ وہ سال ہے ایک وقت ہوتا تھا جب زیمیدار یہ سوچتا تھا کہ میری چیزوں کو ریٹ نہیں لگ رہا اب وہ وقت نہیں ہے اب وقت ہے صرف اور صرف پروڈکشن لینے کا اگر آپ ایک اچھی پروڈکشن لے لیتے ہیں تو آپ کی کراپ جو بھی ہے آپ کو اچھے پیسے کمانے کا موقع مل جاتا ہے تو پروڈکشن کے اوپر فوکس کریں آنے والی ویڈیوز کے اندر انشاءاللہ ہم کینولا کی پروڈکشن کے اوپر بات کریں گے ہم گندم کی پروڈکشن کے اوپر بات کریں گے کہ ہم اب وہ ریٹ نہ لگنے والا سینائریو تو رائی نہیں اب بات آگئی ہے کہ ریٹ تو لگ رہا ہے زیادہ پیسے کیسے کمانے تو پروڈکشن کیسے بڑھانی ہے ان کے اوپر انشاءاللہ آنے والی ویڈیوز کے اندر ہم بات کریں گے تو امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر پسند آئی ہے تو لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا مرزر علی کو اجازت دیجئے اللہ حافظ